میرے مدار سے زندہ بات میرے مدار سے زندہ بات ان لوگوں کو پرمیٹ مل جائے تو یہ اپنی جگہوں کے اوپر پہنچ جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں تک کہ پرائم منسٹر نے بلوک ڈاؤن کیا تو یہ کہہ دیا کہ جہاں ہیں ان کو وہی رہنا چاہیے ان لوگوں نے اپنے مرکز کے اندر رکھا تو مرکز کے اندر کو ہمیشہ ہزاروں آدمی رہتے ہیں جس کے اندر غیر ملکی بھی تھے اور ملکی لوگ بھی تھے اب اس کے بعد اس چیز کا پہل جانا ہے یہ تو ایک عجیب و غریب سی چیز ہے آپ اگر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو لاکھوں کے ایک بھیوڑ چلی جا رہی ہے اپنے اپنی جگہوں پر پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر ہرشت کو ٹیسٹ کریں گے تو کچھنے لوگ ہوں گے جن کے اندر کرونا ہوا ایرس پکڑے جائیں گے اسی طرح سے یہاں پہ ہوگا ہے تو مطلب آپ مانتے ہیں کہ مرکز نے حضرت کوئی کوتا ہی نہیں گئی نہیں نہیں مرکز نے کوئی کوتا ہی نہیں کہ مرکز کو بار بار اس طرح دیتا رہا اور یہ چاہتا رہا کہ اجازت ملے تو ان لوگوں کو اپنی جگہوں پر پہنچائے جائے یہ کوئی مرکز کے غلطی نہیں ہے اگر نہیں دیا گیا تو جن لوگوں کو اجازت دینی چاہیے تھی ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے چونہیں اجازت دی تو آپ کیا مانتے ہیں کہ ایک سادش کے تحتیر سب کچھ کیا گیا ہے نہیں میں سادش ان حالات میں نہیں کہتا ہوں ان حالات میں ہر شخص پریشان ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی توجہ دینی چاہیے کہ جتنی توجہ نہیں دی گئی اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسرائیل اور ملکوں کے پسے ہوئے لوگ یہاں پر سیکڑوں بھی تعداد میں تھے میری معلومات یہ ہیں کہ گورنمنٹ سے انہوں نے کہا اور گورنمنٹ نے ائر انڈیا کے فلائٹوں کا انتظام کیا لاؤک ڈاؤن کے بعد اور ان کے ملکوں کے اندر پہنچائے گیا لیکن مسلمانوں کو نہیں کیا گیا نہیں پہنچائے گیا اب یہ ثابت کرنا کہ یہ بتانا دنیا کو گویا کہ یہ آفت پھیلی ہی ہے تبلیگی جماعت والوں کی وجہ سے یہ تو انتہائی ظلمہ اور بےہدگی کی بات ہے اٹلی میں کہاں سے پھیل گئی چین میں کہاں سے پھیل گئی وہاں کو ان سے تبلیگی جماعتیں کام کر رہی ہیں خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں پھیندر اس لئے اس طرح کی باتیں کریں لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مرد کا کوئی راج اب تک نہیں دریافت ہو سکا اس لئے احتیاطی تطابیر میں سب سے زیادہ مؤثر تدبیر یہی ہے کہ لوگ کسی جگہ اکھٹے نہ ہو میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا ہندووں سے بھی کہوں گا کہ اس طرح کے واقعات نہ ہونے چاہیے جو کچھ ہوا یدیہ کے اندر اور مہانتے لوگ جمع ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی راکداؤن کے خلاف تھا جو ہوا کرناٹک کے اندر کہ شیف منسٹر سادی میں جا کر گئے کہ مل سی گیاں شریف میں سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ان کے خلاف وارنٹ ہے تو کیا اس نے اپنی ماں قدود کیا کہ ان کے خلاف بھی وارنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی اس لئے ان کے خلاف وارنٹ چلا گیا ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے